بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پروگرام آپ کے مسائل میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام کی ابتداحی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنا دے اللہم آمین یا رب العالمین آپ کے مسائل کے عنوان سے جاری یہ پروگرام درحقیقت آپ کے سوالات پر مشتمل ہیں اس میں آپ کی قولیں سنی جا سکتی ہیں آپ کی باتیں سنی جا سکتی ہیں اور آپ اچھے سے اچھے سوالات کے ذریعے اس پروگرام کو زیادہ زیادہ مفید بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن کسی موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں جو ذہن میں آتی ہیں پیش خدمت کرنے کی کوشش بھی ساتھ میں میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مقصد کی باتیں عرض کرنے اور ان پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے اور آپ سب کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں اللہم آمین یا رب العالمین محترم ناظرین اللہ کی حضرت مرانا غلام حضرت مرانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ بلکہ حضرت مرانا احمد علی لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات ذہن میں آتی ہے بڑے پائے کے بزرگ تھے عظیم مفسر قرآن تھے اولیاء اللہ میں شامل تھے شب زندہ دار بزرگ تھے اور بڑے صاحب کمالات انسان تھے حضرت مرانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر قرآن کا چرچہ ماشاء اللہ زبانوں پر ہے ان کے شاگرد آج بھی ان کی تفسیر قرآن کے عظیم ملکہ اور مہارت اور قرآن کریم کے ساتھ خصوصی لگاو اور تعلق کے حوالے سے ان کی تعریف میں رتب اللسان پائے جاتے ہیں بڑی عظیم ہستی تھے تو مہارنہ غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان کے ایک ملفوظ کتابوں میں پڑھا کہ اگر میں کسی گاڑی میں سوار ہو جاؤں تانگے میں سوار ہو جاؤں اور ایک پیر تانگے میں ہو دوسرا پیر لٹک رہا ہو اور میں تانگہ بلکل سفر کرنا شروع کر دے اور ایک پیر اوپر اور ایک پیر نیچے ہو اور ایسے میں آ کر اگر کوئی سوال پوچھے مجھ سے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ تم بتا دو تم میں بتانے پر قادر ہوں فرمایا کہ پورا قرآن کریم جس میں علم کی انتہا اور ایسا عظیم سمندر ہے کہ اس میں انسان پوری زندگی غوطہ زنی کرے پھر بھی قرآن کریم کے علومہ اور معارف کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہ سکے اور آپ کہتے ہیں کہ چند لمحوں میں آپ قرآن کریم کا خلاصہ بتا دیں گے کوئی اگر تانگے میں ایک پیر رکھا ہوئے اور ایک پیر نیچے ہے اور تانگہ سفر شروع کرنے والا ہے ایسے حالات میں آپ جو ہے وہ قرآن کریم کا خلاصہ جو ہے وہ کھڑے کھڑے بتا دیں گے تو بڑی دلچسپ بات تھی کہا کہ وہ کیا خلاصہ آپ بیان فرمائیں گے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ بڑی اہم بات تھی اچھی بات تھی تو اس لئے وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے آج بیش کرنا چاہتا ہوں شاید پوری زندگی آپ کو بھی کام آ جائے تو حضرت مہنہ احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عبادت کے ذریعے اللہ کو رازی کرو اطاعت کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرو اور خدمت کے ذریعے مخلوق خدا کو رازی کرو یہ ہے پورے قرآن کریم کا خلاصہ عبادت کے ذریعے اللہ کو رازی کرو اطاعت کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرو اور خدمت کے ذریعے خلق خدا کو اللہ کی تمام مخلوقات کو رازی کرو سبحان اللہ تو پورے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ خلاصہ ملے گا آپ اندازہ لگائیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اور حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسا توازن پایا جاتا ہے اسلام کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ مخلوقات کی خدمت سے متعلق ہے مخلوقات کے حقوق سے متعلق ہیں حقوق العباد سے متعلق ہیں اور یہاں ایک عظیم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کا حکم ماننا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنا یہ لازم و ملزوم ہے یہ اللہ کی عبادت یا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک کے بغیر دوسرے پر اعتبار عمل ہو ہی نہیں سکتا تو امام شایف رحمت الرحالی کے قول مشہور ہے کہ قرآن کریم جتنا سنت رسول کی طرف قرآن کریم پر عمل کرنے کے لئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرے کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا تو قرآن کریم کے مفاہیم قرآن کریم کے معانی قرآن کریم کے جو اسلوب ہیں الفاظ ہیں احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث طیبہ کے عظیم الشان ذخیرے کی طرف رجوع نہ کیا جائے کیونکہ قرآن کریم مطن کا درجہ رکھتا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں شرح کا درجہ رکھتی ہیں تو مطن میں شرح موجود نہیں ہوتی لیکن شرح کے اندر مطن موجود ہوتا ہے تو اس لئے یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ قرآن کریم اگر موجود نہ ہو تو حدیث طیبہ علیہ صاحبی حسرات و تسلیم کے عظیم الشان زخیرے کی موجودگی میں قرآن کریم یعنی دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ممکن ہے کیونکہ شرح میں مطن موجود ہوتا ہے جبکہ مطن میں شرح موجود نہیں ہوتی قرآن کریم مطن ہے اور احادیث طیبہ شرح ہے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کہ بے شمار معانی اور مفاہیم ایسے ہیں کہ ان کی وضاحت حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں جو ذمہ داریاں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم دیں قرآن کریم کا درس دیں قرآن کریم کا مفہوم آپ بیان کریں تو قرآن کریم کی تشریح و توضیح قرآن کریم کے مفاہم کا بیان قرآن کریم کے مطلب کی وضاحت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی میں داخل ہیں ذمہ داریوں میں شامل ہیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کے بغیر قرآن کریم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے قرآن کریم پر عمل کرنا ناممکن ہے یہ ایک اہم بات کتنے لوگ دنیا میں وجود میں آئے اور کتنے فتنے تاریخ میں برپا ہوئے جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ حسب نا کتاب اللہ کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے بہت بڑا فتنہ ہے ایک فرقہ ایسا بھی وجود میں آیا جس نے اپنا نام ذکری فرقہ رکھا اور انہوں نے یہ تشریح کی پران کریم نے کہا ہے کہ نماز میرے ذکر کے لئے ہے تو انہوں نے کہا کہ اب نماز کے لئے حدیث کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کچھ دیر ذکر کر لو نماز کا تقاضن پورا ہو جائے گا اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور اس آیت سے استدلال کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز جا وہ میرے ذکر کے لئے ہے مقصود میرا ذکر ہے نماز کے ذریعے یہ کچھ آدائیں مقصود نہیں ہے بلکہ ذکر مقصود ہے تو ان جملوں کو ان الفاظ کو دلیل بناتے ہوئے غلط تشریح کی اور نمازوں کے جو موجودہ جو نظام ہے اور عبادت نماز جیسے عظیم الشان عبادت کا جو طریقہ کار ہے اوقات کار ہیں اور رکعات کی تعداد ہیں ان سب کا انکار کر دیا اور کہا کہ کچھ دیر اگر انسان عزو اللہ ذکر کر لے تو نماز کے تقاضے پورے ہو جائیں گے تو یہ منمانی تشریح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کے مفہوم سے انسان روگردانی کرتا ہے تو وہی مفہوم معتبر ہے وہی شرح معتبر ہے وہی مطلب معتبر ہے جو جناب نبی کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام جن کو عربی زبان آتی تھی عربی زبان سے گہری واقفیت وہ رکھتے تھے لیکن ان کو قرآن کریم کے آیاتیں ان کی طرف نازل ہوئے لیکن اس کے باوجود غلط فہمی ہوئی اور مطلب واضح کرنے کے لیے ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑا سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے گھر کی زبان میں قرآن کریم اترا قرآن کریم نازل ہوا لیکن صرف سورہ بقرہ کو پڑھنے میں ان کو آٹھ سال لگ گئے اور سورہ بقرہ کے پڑھنے کی تکمیل پر انہوں نے اونٹ زباہ کر کے شکرانہ ادا کیا اونٹ زباہ کر کے کھانا کھلایا اور اس پر شکر ادا کیا تو آپ مجھے ذرا بتائیے کہ سورہ بقرہ پڑھنے میں صرف سورہ بقرہ پڑھنے میں آٹھ سال کے بھی لگ سکتے ہیں یہ تو ایک گھنٹے کی بات ہے اور جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہو اس کی زبان میں تو اور کم وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے تو اپنے گھر میں گھر کی زبان میں قرآن کریم اترا ہے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کو روایت میں یہ بات آئی ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے میں آٹھ سال لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے باقعدہ انہوں نے اس کی تعلیم حاصل کی جس سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے احکامات کا عظیم و شان زخیرہ اس میں موجود ہے تو آٹھ سال لگ گئے اس کے بعد بھی قرآن کریم کی بعض آیتوں کے بعض احکام کی طرف ان کی نگاہ نہیں گئی بعض دوسرے صحابہ نے یہاں تک خواتین نے اس کی طرف توجہ دلائی تو کتنے لوگ غلط فہمی میں ابتلا ہو جاتے ہیں ان الفاظ سے کتنے لوگ غلط فہمی میں ابتلا ہوئے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کیلئے تو نصیحت حاصل کرنے کیلئے واقعی آسان بنایا ہے لذکری اسی میں سوال کا جواب پوشیدہ ہے لیکن احکامات اور مسائل کے حوالے سے قرآن کریم کا معاملہ آسان نہیں ہے اس میں وقت لگتا ہے اس میں دقت ہوتی ہے اس میں بارک بھی نہیں ہوتی ہے اس میں گہرائی ہوتی ہے گیرائی ہوتی ہے اور اس میں تہہ تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے اس میں استنبات کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے استخراج مسائل اور استنبات مسائل کے مختلف مراحل پیش آتے ہیں قیاس کا مرحلہ پیش آتا ہے نتنے مسائل کے شریح حل دوننے کے لیے قرآن کریم میں بیان کردہ اصولوں کی طرف رجوع کرنے کی نوبت اور ضرورت پیش آتی ہے جو قرآن کریم کو سمجھ نے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظیم الشان زخیرے کی طرف رجوع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحیح تشریح صحیح مطلب معلوم کرنا یہ لازمی ہے اور ضروری ہے اس کے بغیر کوئی انسان جو ہے وہ گمراہی سے نہیں بچ سکتا کتنے لوگ ہیں کہ صرف قرآن کریم کی دہائی دیتے ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان زخیرے سے دستبردار ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے درپے ہوتے ہیں تو اس لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے اس کے بغیر قرآن کریم کے مفہوم تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی اور مطلب تک ہم پہنچ نہیں سکتے اس کی چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ جناب نبی کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ کی سنتوں کا جو عظیم الشان زخیرہ ہے احادیث طیبہ کا جو عظیم الشان زخیرہ ہے اس کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ ہو جائے قرآن فہمی کے لئے بھی اس کے عظیم ضرورت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے آپ اندازہ لگائیے کچھ مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی قرآن کریم میں نمازوں کا ذکر موجود ہے قرآن کریم میں نمازوں کا ذکر پایا جاتا ہے نماز قائم کرو نمازوں کا ذکر کتنے پیران کہاں کہاں نمازوں کا ذکر آیا ہے اسی سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر نماز کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے تو اس سے نماز کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن نمازوں کے اوقات کی تفصیل رکعات کی تعداد ان سارے احکامات کی تفصیل جوہے قرآن کریم میں موجود نہیں ہے تو نماز جیسے حکم پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے زکاة کا حکم دیا گیا ہے تو زکاة کے معنی یہ ہے کسی چیز کو صاف کرنا پاک کرنا تاب اگر کوئی کپڑا پاک کر لے اور زکاة پر عمل ہو گیا ہے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے اور کوئی پیدا کر سکتا ہے تو خود قرآن کریم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عظیم الشان زخیرے کی طرف رجوع نہ کیا جائے احادیث یہ ممکن نہیں یہ بہت اہم ہے یہ لازم و ملزوم ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے اس لئے احادیث طیبہ اور اطاعت رسول کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے قرآن کریم پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میں تم قصر کرو گے کب قصر کرو گے کہ جب سفر کی حالت میں ہو تو اس وقت فرض نمازوں میں قصر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے قصر کرنے کا حکم دیا گیا ہے فرمایا گیا کہ نماز میں اگر نماز آدھی پڑھ لو چار رکھتوں والے جو فرض نماز ہیں ان میں آدھی رکھتیں پڑھو چار کوئی حرج نہیں ہے اس کی گنجائش ہے اس کی اجازت ہے جبکہ تمہیں دشمنوں سے کوئی خوف ہو تو قرآن کریم نے قصر کا حکم جہاں پر دیا ہے وہ حالت جنگ میں جو سفر ہوتا ہے جنگ کے لیے جو سفر ہوتا ہے اور جس میں دشمن کا خطرہ رہتا ہے تو اس خطرے کی موجودگی میں جلدی جلدی نماز پڑھ کر قصر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں حالت جنگ کے ساتھ قصر کا حکم مشروط ہے یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودعہ کے لیے حج کے لیے جب تشریف لائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے تو راستے میں کوئی خطرہ نہیں تا جنگ کی حالت نہیں تھی دشمن کا خوف نہیں تا دشمن کی طرف سے حملے کا کوئی فتنہ نہیں تھا کوئی خطرہ نہیں تا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی صحابہ اکرام نے جب دریافت کیا حضرت عمر رضی نے انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کوئی امن کی حالت تھی جنگ کی حالت نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نہیں روک رہا تو تم کیوں روک رہے ہو اس قسم کا جملہ تھا کہ اللہ تعالی جب نہیں روک رہے اس کی اجازت دے رہے ہیں تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اس حکم میں حدیث کے ذریعے اس کی تشریح سمجھ میں آئی کہ قرآن میں قصر کا جو حکم ہے وہ اگرسے جنگ کے ساتھ مشروط ہے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے آپ آئیت کی جو تشریح اب سمجھ میں آ رہی ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حکم میں تخفیف آگئی ہے اور حالت امن میں جو سفر ہوگا اس حالت میں بھی قصر کرنا بلکل رواہ ہے درست ہے اور حالت جنگ میں تو ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم میں جو حکم دیا گیا ہے وہ ایک حالت کے ساتھ مخصوص ہے جب کہ حدیث کے ذریعے ہمیں پورا حکم اور حکم کی پوری تفصیل اور فائنل جو حکم ہے وہ سامنے آتا ہے اب اس آیت پر عمل جہاں پر قصر کی اجازت دی گئی ہے اس اجازت کا غیر مشروط ہونا اور حالت امن میں بھی حکم کا عام ہونا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کے ذریعے اس کی وضاحت ہوئی ہے ورنہ پھر بات ادھوری رہ جاتی حکم ادھورہ رہ جاتا اور غلط فہمی باقی رہ جاتی تو یہاں اس آیت میں حکم دیا کیا ہے لیکن اس کی تشریح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ آئی ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعد اور ہماری توجہ ہونی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو زخیرہ ہے اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہونا چاہیے ایک اور حکم کی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا سفر کی حالت میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی ہے وَإِنْكُمْتُمْ عَلَى صَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَارِحَانٌ مَقْبُوبًا قرآن کریم نے فرمایا یعنی قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے ارشاد ہے کہ جب لیندین کا کوئی معاملہ ہو اس کو باقعدہ لکھا جائے باقعدہ اس کو لکھا جائے اور سفر کی حالت ہو اور لکھنا معاہدے کو پورے معاہدے کو لکھنا ممکن نہ ہو تو قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ سفر کی حالت میں اگر کوئی کاتب نہ ملے لکھنے والا نہ ملے کتابت کرنے والا لکھت پڑھت کرنے والا کوئی اگر نہ ملے اس معاملے کی تحریری معاہدہ معاہدے کی تحریری شکل تیار کرنے والا اگر کوئی نہ ملے تو ایسی صورت میں کوئی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے رہن کے طور پر کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے گروی رکھنا کسی چیز کو گروی کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے بعد میں جب تحریری معاہدہ ہو جائے گروی جو چیز رکھی گئی ہے رہن کے طور پر جو چیز رکھی گئی ہے اس کو واپس کر دیا جائے گا اب وہ سفر کی حالت میں رہن کی اجازت رہن کا معاملہ کرنا کسی چیز کو گروی کے طور پر رکھنا اس کی شکل قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن کریم یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ سفر کی حالت میں ہے حالت سفر میں رہن کا حکم قرآن کریم بیان کر رہا ہے جبکہ حالت اقامت میں فقہ کرام نے رہن کا باپ جہاں پر بیان کیا ہے رہن کے حکامات بیان کیے کی اجازت ہے وہ عام اجازت ہے اور اس پر استدلال اس بات سے کیا ہے کہ جناب نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کو اپنا جو زرہ ہے جنگ کا لباس اس کو گروی رکھ کر آپ نے اس سے غلہ لیا ہے اور زرہ جو گروی میں رکھا ہے وہ حالت اقامت تھی حالت سفر نہ تھی تو اس سے حکم عام ہو گیا لیکن قرآن کریم میں اس کو سفر کے حالت کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے اور حدیث کے ذریعے اس کی اجازت عام ہے تو دیکھئے قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح بھی تشریح کے لیے بھی حدیث کی طرف رجوع کرنا یہ لازمی ہے اور ضروری ہے اس کے بغیر بات ادھوری رہ جاتی ہے تشریح نامکمل رہ جاتی ہے اور احکامات کی تکمیل گویا سنت کے ذریعے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے تو اس سے حدیث کی ضرورت اطاعت رسول کی ضرورت قرآن کریم کے ساتھ کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے ایک وقفے کے بعد اس سلسلے میں مزید باتیں ہوں گی اور احادیث رسول کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی ہمارے ساتھ رہیے وقفے کے بعد ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ